آئینی ترمیم کا معاملہ بلاول بھٹو کا مولانا فضل رحمان سے رابطہ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے مولانا فضل رحمان سے ہنگامی دنیا پر ملنے کی درخواست کرتی ہے بلاول بھٹو کچھ دیر بعد مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پہنچیں گے تفصیلات بتائیں گے فہیم اخترہ مارسات موجود ہے فہیم بتائی گا بلاول بھٹو کچھ دیر بعد مولانا سے ملاقات کرنے والے ہیں جی بالکل آج اہم اور بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ رات بھی بلاول بھٹو زرداری اور وزیراعظم نے ملاقات کی تھی اور اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل رحمان سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ہے اور انہوں نے ایک بار پھر ہنگامی بنیادوں کے اوپر ملنے کی خواہش کائزار کیا ہے ذراعہ کے یہ بتانا ہے کہ مولانا فضل رحمان نے جواب دیا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو رمیندہ وفد ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ملاقات کے لیے نہ آئیں اس وفد کی ملاقات کے بعد آپ تشریف لے کے ہیں تو پھر بلاول نے کہا کہ انتہائی اہم اور ضروری میں نے پیغام دینا ہے جب میں آؤں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ کی ملاقات چل رہی اس میں کچھ دیر وقفہ کیا جائے اور اس کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا تو مولانا فضل رحمان اس بات پر غذا مند ہو گئے ہیں اور آپ سے کچھ درباد بلاول پوٹو زرداری مولانا فضل رحمان سے ملاقات کرنے آئیں گے اور آئینی ترمیم سے متعلق جو انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کی ہے جو انہوں نے صدر پاکستان آرسف علی زرداری سے مشاورت کی ہے اس حوالے سے بلاول پوٹو مولانا فضل رحمان کو اہم پیغام دیں گے تو فائیم کچھ پتہ چل سکا وہ اہم پیغام کیا ہے اور اس سے پہلے جو پی ٹی اے سے ملاقات جاری تھی وہ ابھی جاری ہے دیکھیں جو رات گئے وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول پوٹو زرداری کی ملاقات ہوئی تھی اس بات یہ پوائنٹ تھا کہ جو اپوزیشن کے اور بالخصوص جمعیت علمہ السلام اور پاکستان تحریک انصاف کے عراقین پارلیمنٹ کو حراسان کیا جا رہا ہے جن میں شکور خان کا نام شامل ہے نصیمہ احسان کا نام شامل ہے اس کے اوپر مولانا فضل رحمان نے حکومت کو الٹی میٹم دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ سولہ گھنٹے کے اندر کے تمام عراقین پارلیمنٹ کو حراسان کرنا ختم نہ کیا گیا جو جو لوگ اٹھائے گئے ہیں وہ واپس نہ ہے اس سے کچھ یہ بات یہاں ملاقات ہوگی فعیم اقتر آپ تفصیلاً آگا کر رہے تھے آپ کا شکریہ